السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مریخ بان نہائیت سائم والا ہے تو پیارے بجو آج ہم پروٹیکٹر کا استعمال سیکھیں گے پروٹیکٹر سے ہم اینگلز یا زاویہ بیمائش کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اینگلز جب دو خط ورٹیکس یا راسفار ملتے ہیں تو زاویہ بنتا ہے اور پروٹیکٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم زاویہ کی بیمائش کر سکتے ہیں اور یونٹس جو پروٹیکٹر میں استعمال ہوتے ہیں اس کو ڈگری کہتے ہیں زاویہ کی بیمائش کے یونٹ کو ڈگری کہتے ہیں تو پیارے بچو اللہ سے دوستی کرلو اللہ سے دوستی کرنے میں بہت فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں نور کی طرف لے جاتا ہوں اور شیطان روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگنا شروع کرو ترجمے سے قرآن جید پڑھنا شروع کرو روزہ پڑھ رکھو نماز پڑھو ہر وقت یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں موت کو یاد رکھیں ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اسلامی سکولر کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں صروف لیں وقت زیانہ کریں اچھے لوگ مجھ سے دوستی کریں اس کو ڈی بھی کہتے ہیں اور یہ پروٹیکٹر ہے یہ ٹول ہے یہ ایک طرح کا اوزار ہے جس سے ہم اینگلز میر کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر مختلف مارکنگز ہیں ایک اس کا انر سکیل ہے جس کو اندرونی سکیل کہتے ہیں اور ایک اس کا اوٹر سکیل ہے یا بیرونی سکیل ہے اس کے اوپر بھی مارکنگز لگی ہوئی ہیں اور ایک پروٹیکٹر کا سینٹر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ انورٹی ٹی بنا رہا ہے تو پروٹیکٹر کا سینٹر ورٹیکس کے اوپر ہونا چاہیے جب بھی ہم کوئی اینگل میر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو انورٹی ٹی ہے پروٹیکٹر کی اس کو اگزیکٹلی اس کے اوپر رکھنا چاہیے اینگل کے ورٹیکس کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اینگل جو ہے وہ کیسا ہے اب ہمیشہ ہمیں جو ہے انورٹی ٹی وہ اینگل کے ورٹیکس کے اوپر ہونی چاہیے جیسے یہ اینگل کے حساب سے ہم نے پروٹیکٹر کا استعمال کرنا ہے پروٹیکٹر کی بیس لائن اور زاویہ کی لائن ایک دوسرے کے اوپر ہونی چاہیے اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی تو ہماری ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے اگزیکٹی لائن کے اوپر رکھ لیا ورٹیکس پہ انورٹی ٹی آیا تو اب ہم نے زیرو سے پڑھنا شروع کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ انر سکیل کے مطابق تھرٹی اور فورٹی کے بیچ میں آ رہا ہے تو اب آپ اس کی بیرونی سکیل کی مارکنگز پڑھیں اور اگر ہم اس کو دیکھویں تو یہ اینگل جو ہے تھرٹی فائیو ڈگری میئر کرتا ہے پروٹیکٹر کے اوپر آپ جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اگزیکٹلی تھرٹی ڈگری ہے تو یہ جو لیس نن نائنٹی ڈگری کا اینگل ہو اس کو ہم ایکیوٹ اینگل بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے رائٹ سائٹ پہ زیرو سے ہم شروع کریں گے اور تھرٹی ٹک جائیں گے اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیرو آنڈہ ان سائٹ سکیل پہ ہے رائٹ سے شروع کیا اور ہم نے دیکھا یہ ففٹی پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو ففٹی ڈگری لیبل کریں گے اگر زیرو لیفٹ سائٹ سے ہے آؤٹ سائٹ سو وی سٹارٹ فروم دا زیرو فروم لیفٹ سائٹ اور ہم اس اوپر جائیں گے تو یہ ہمارا سکسی سیون ڈگری میئر کر رہا ہے یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پروٹیکٹر سے ایک اینگل کو کیسے میئر کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم پروٹیکٹر کے استعمال سے ایک اینگل کو ڈراؤ کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک پروٹیکٹر لیں اس کو کاغذ پر رکھیں اب آپ نے جتنی ڈگری کا اینگل ڈراؤ کرنا ہے وہاں پر ڈاٹ لگائیں ایک ڈاٹ انورٹیٹی کے سینٹر میں لگائیں ایک سیرو پر لگائیں اور ایک جتنا آپ کو اینگل کرنا ہے ادھر لگائیں پھر آپ نے ڈاٹس لگانے کے بعد پروٹیکٹر کو موو کیا اور ایک رولر لیا اب آپ نے رولر کے ساتھ ان ڈاٹس کو جوائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک لائن لگانی ہے جو بوٹم کے ٹو ڈاٹس کو جوائن کرے گی اس کے بعد آپ نے ایک لائن لگانی ہے جو سینٹر سے اوپر سائیڈ پر ڈراؤ کرے گی اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک کروڈ آکھ جو ہے وہ سینٹر میں لگانی ہے جس سے اینگل ظاہر ہوگا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن بسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں